اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے واقع ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے لیکن ہمارے گھر میں ہر کسی کی اپنی خوہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں جیسے امی چاہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنیں تو ابو کہتے ہیں کہ فوج میں جا کر پورے ملک میں اپنا نام روشن کرو تو دیدی کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم آگے چل کر بنیں کلیکٹر بھائیہ کہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم سیکھیں کمپیوٹر گھر میں سب کی اپنی اپنی خوہش وہ آرزو ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ہمارے من کی الجھن کو سمجھ نہیں پاتا تو پیارے بچوں الجھن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارے دماغ میں کئی طرح کی چیزیں چلتی ہیں جس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اسے کہتے ہیں الجھن ایسی ہی الجھن ایک چھوٹی سی بچی کے دماغ میں چڑ رہی ہے تو آئیے بچوں ہم ہماری پانچویں جماعت کی ہندی مضمون کا سبخ نمبر دس الجھن کو پڑھتے ہیں